السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہے ویورز آج میں آپ کے ساتھ یہ پٹیٹو سنیکس کی ریسپی شیئر کروں گے جو کہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اگر اچانک بھی آپ کے گھرگیسٹ ویرہ آ جاتی ہے یا آپ نے لیے بھی کبھی دل کرتا ہے اچائے کے ساتھ کہ اچانک سی ایسی کوئی چیز بنا لی جائے جو کہ مزیدار اور جلدی سے بن جائے تو یہ بڑی ہی اچھی ریسپی اور بڑی جلدی سے بننے والی ہے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا بنانے میں بھی اور کھانے میں بھی اور ویورز اس ویورز میں میں نے مختلف دنوں کے یہ ویڈیو کلپس ایڈ کیے ہوئے ہیں تو ریسپی جو آگے آنے والے کلپس میں ہے تو یہاں پر جی میں وائٹ شکن تک ابنا رہی تھی تو یہ بس تھوڑے سے کلپ میں نے ایڈ کی ہے اس ویورز میں میں یہ بھی شیئر کروں گے آپ کے ساتھ کہ میں نے یوٹیوب چینل کیوں بنایا ہے اور کیا میرا پہلے بھی کوئی یوٹیوب چینل ہے اور اس چینل کے بنانے کی وجہ کیا ہے اور مجھے کیوں یہ ضرورت پیش آئی یوٹیوب چینل بنانے کی اور ویورز جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے سٹارٹ میں کہ اس ویلاگ میں میں نے مختلف دنوں کے ویڈیو کلپ سائٹ کیے ہوئے ہیں اور یہاں پر جی میں اپنی فرینڈ کے گھر گئی تھی اچھا میری فرینڈوں کو پتا ہے کہ مجھے جیپ کوڑے ہیں بہت زیادہ پسان تو یہ جی اس نے بڑے ہی مزیدار سے کوڑے بنا لیے تھے چانک میں اپنی فرینڈ کے گھر گئی تھی وہ بہت مزیدار اس نے چائے بنایی تھی تو بہت مزایا گپے شپے لگاتے ہوئے بھی اور جو ہے چائے پیتے ہوئے بھی اور یہاں پر اب میں گھر آ چکی ہوں اور جی یہاں پر جو ہے میں نے ہسپینڈ سے کچھ گروسری وغیرہ منگوائی ہوئی تھی ایشین گروسری تو یہ دالیں وغیرہ تو یہی میں سمیٹ رہی ہوں یہ دیکھیں دنیا کتنا فریش ہے اور اب چلیں جی بات کر لیتے ہیں ویورز کے میں نے یوٹیوب چینل کیوں بنایا یوٹیوب چینل میں نے اس لیے بنایا کیونکہ مجھے نہ مسروف رہنا بڑا اچھا لگتا ہے تو میرے پاس نہ جب میرے بچے سکول چلے جاتے ہیں تو میرے پاس نہ مورننگ ٹائم ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ ساڑھے نو سے لے کے بارہ بجے تک میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں اس ٹائم میں ایڈیٹنگ بھی کار لیتی ہوں ویڈیوز کی اور وائس اور وغیرہ بھی جو مجھے کرنی ہوتی ہے میں کار لیتی ہوں ویڈیو کلپس تو چلے ساتھ ساتھ باننی جاتے ہیں دن کے ٹائم بھی نہ تو مجھے مسروف رہنا بڑا اچھا لگتا ہے تو اپنی مسروفیت کے لیے ہی میں نے یہ یوٹیوب چینلز بنائی ہو گئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی بھی نہ پکچریں وگرہ اس میں جو ہے کلیکٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ فون میں کبھی نہ کبھی ڈیلیٹ ہوئی جاتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو ہے نہ اس میں ان کی جو ہے پکچریں وگرہ یا ان کی ویڈیوز وگرہ بھی سیو ہو جاتی ہیں نا چینلز میں تو اس لیے میں نے یہ جو ہے چینلز بنائی ہو گئے ہیں یوٹیوب چینل بنانے کا میرا جو ہے صرف اور صرف یہی مقاصد ہے نا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی یہ ہے نا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا ایک اور یوٹیوب چینل بھی ہے جو نہیں جانتے چلے میں ان کو بتا دیتی ہوں میرا جو ہے دوسرا چینل بھی ہے اور یہ چینل بھی ہے نا تو یہ دیکھیں جی یہاں پر جو ہے میں روز برا کے کام کر رہی ہوں کلیجی میں نے بنائی تھی اس سے پہلے میں نے دال بنائی تھی مختلف دنوں کے یہ ویڈیو کلیپس ہیں نا جیسا کہ میں نے آپ سے ارز کیا یہاں پر آٹا میں نے کہا ہتم ہویا فریج میں تو جلدی سے آٹا بھی تیار کر لیتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ سے جو ہے شیئ کیا ہے کہ میں نے یوٹیوب چینل کیوں بنائے ہیں اور ویورز اب آپ کو بتا چال گیا ہوگا کہ میں نے کیوں یہ یوٹیوب چینل بنای ہو گئے ہیں نا اور مصروف رہنا بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے نا تو میرے پاس بھی جو ہیں نا یہ مورننگ ٹائم 3-4 گھنٹے ہوتے ہیں تو میں نے آپ نے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے یہ چینل بنای ہوگئے ہیں نا کیونکہ اس ٹائم بچے بگار نہیں ہوتے اور ہسپینڈ بگار نہیں ہوتے نا اور جو چینل کا کام ہے پھر میں اس ٹائم کر لیتی ہوں اور ویڈی مورننگ اٹھنے والی پرسن ہوں نا تو جو وہ جلدی لوگ اٹھتے ہیں نا ان میں میرا نام بھی شامل ہے نا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور تلاوت کرنے کے بعد جو ہے پھر میں ناشتہ بچوں کا پناتی ہوں ہسپینٹ کا ان کو ناشتہ دیا خود ساتھ کیا بچے سکول گئے ساتھ تھوڑا بہت جو ہے گھر کا کام کیا ایسا بات ہے تیب تلہہ تو بڑے ہیں وہ ہدی سکول چلے جاتے ہیں ہسپینٹ جا پھر چلے جاتے ہیں اور تا بیٹے کو پھر میں زیلو چھوڑ کے جب آتی ہوں تو پھر میں پاس ٹائم ہوتا ہے نا جو کہ میں نے بتایا آپ سے تو آپ سے بتایا نہیں بلکہ آپ کو بتایا تو خیر یہاں پر جی میں نے چاول بنا لیے تھے اور یہ مجھے جی بڑے اولیوے پسان دینا تو میں تو سمجھ دیو یہ انکاشہ آ رہی ہے تو ہسپینٹ کو بتائے کہ مجھے پسان دے تو وہ پھر جو ہے لے آئے تھے کیونکہ پہلے ختم ہونے والے تھے تو خیر جی یہاں پر جو ہے یہ میں سنیکس جو آلگوں کو میں نے بنایا تھا نا پٹیٹو سنیکس یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نا اسے پہلے ہسپین کچھ گروسی ویرہ لے کیا آئے تھے تو وہ میں نے سمجھ دینا تو خیر یہاں پر جو ہے آلگوں کو میں نے بوائل کر لیا تھوڑی سی میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کدھوکاش کی ہوئی گاجریں ڈالی ہیں اور یہ کالی میں سے شامل کی ہیں تھوڑا سا میں نے یہ خشک دنگا پورڈر ڈالا تھا سفید سرکا نہیں بلکہ یہ وائٹ والی جو میرچو تھی ہے سفید میں چھی ہے شامل کی تھوڑا سا پیاز میں نے ڈال دیا تھا چوب کر کے اور تھوڑا سا نمک ڈالا تھا ہسپے ضرورت میں اچھا آلگوں کوئر نا میں نے بو زیادہ فل کوک نہیں کیا ہوا تھا نا تھوڑے سے جو ہے نا ان میں تھوڑی سی کسر رہتی تھی نا تھوڑے سے یہ کچھے تھے ٹھیک ہے کیونکہ پھول کوک کر لیا نا تو وہ پانی پانی سے ہو جاتے ہیں ہرمیشر کی مدد سے میں نے ان کو کر لیا میش آپ مسالہ جات کی قوانٹی آپ نے ٹیسٹ کے مطابق راکھ سکتے ہیں یہاں پر جی آئے لگا لیں پانی لگا لیں ہاتھوں کی دیلوں پر نا جیسے آپ ایزی سمجھتے ہیں نا تو ایسا کار لینا تو یہ دیکھیں یہ شیپ میں نے دے دی ہے آپ جو ہے گول بھی ان کی شیپ راک سکتے ہیں اور ایسے بھی بنا لینا تو جیسے آپ کی مرضی ایسے شیپ ان کی بنا دے نا یہاں پر بریڈ کرمز میں نے رکھے ہیں میدہ رکھا ہوا ہے اور دو دت انڈے میں نے پھینٹ کے رکھے ہو گئے تھے نا چاہلو نا میں نے تین عدد لے لیے تھے اور آپ نے جتنے بھی سنیکس بنانے یا نا یعنی کہ جتنی قوانٹی آپ کو چاہیے نا تو اتنی جو ہے چیزیں آپ جو ہے چیزوں کے مقدار بڑھا سکتے ہیں یہاں پر جی میں نے پین میں لیا آئل تو آئل میں نے ڈال دیا ہے میدے میں کار رہیوں کوٹنگ جی اس کی یہ دیکھیں جی یہ میدے میں میں نے کوٹ کر لیا 구� intermισ call کوٹنگ کی ہے کوٹنگ کے جی میں نے کوئی کہ کوٹنگ اور اب ان کو آئل میں اعتن Lao کھوٹنگ سینگ اسی ایک آئل میں ڈالوں گی نا شیلو فرائے ہی میں نے کوئی تھا دی فرائے نہیں کیا تھا ان کھو یہ دیکھیں paste دونوں سائٹ سے یہ گولڈن پرون ہو گئے تو یہ سنیکس ہو جائے کا ہمارا تیار ہو یقین کریں یہ بہت مدے کا سنیکس بنتا ہے اور بڑا جلدی سے بان جاتا ہے اور چیزیں بھی ساری ہوئی ہیں جو ہم سب کے کچنوں موجود ہوتی ہیں یہ دیکھیں جی سائٹس میں ان کی چینج کر رہی ہوں تاکہ اچھی طرح ان کا کلر آ جائے دونوں طرف سے نا اچھا آپ نا ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو یہ فریز بھی کر سکتے ہیں تو یہ فریز کر لیں ایر ٹائٹ باکس میں تو نیچے جو ہے وہ بٹر پیپر رکھیں اور اوپر یہ رکھیں اور لیئر جو ہے لگاتے جائیں جتنے بھی آپ سنیکس بنا کے رکھنے ہیں اور جب بھی آپ کو فرائے کرنے ہیں تو ان کو جو ہے پہلے فریزر سے نکار لیں تو آسانی سے یہ فرائے ہو جاتے ہیں تو بعد میں ہی یہ آپ کوٹنگ ویرائن پار کیجئے گا جب فرائے کرنے والے ہوں تو پہلے کوٹنگ کر کے نہیں فریز میں رکھیے گا فریزر تو یہ دیکھیں اچھا سا کلر آ چکا ہے سنیکس میں اور بہت مزے کی یہ سنیکس بنے تھے تو میں امید کرتی ہوں آج کا ویلاغ جو ہے آپ کو اچھا لگے گا تو جس میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ میں نے کیوں یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں اور یوٹیوب چینل بنانے کی وجہ کیا ہے تو خیر جی میں امید کرتی ہوں یہ ویلاغ آپ کو اچھا لگے گا تو چینے ویورز آج جو ہے میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویلاغ میں آذر ہوں گی اب میں بھول بھی گئی ہوں کہ آگے مجھے کیا کیا کہنا ہے نا تو سچی جو بات ہے تو خیر اب میں اجازت چاہتی ہوں تو میری طرح سے اللہ حافظ